یہ اختلافی مسئلہ ہے خواتین کے لئے عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں جا کے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ یہاں تک کہ وہ خواتین جو حالت حیض میں ہوں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں اس حدیث کی بنیاد پہ بہت سے فقہہ کا مذہب ہے کہ عورت کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے اور بعض فقہہ کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ عورت کے لئے عیدگاہ میں آنا فی نفسی ہی جائز ہے مگر خواتین ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی جن پابندیوں کی شرط لگی ہوئی ہے مکمل پردے کے ساتھ خوشبو لگائے بغیر مردوں سے اپنا راستہ الگ رکھیں مردوں کے مجمع میں خلط ملتناو تو عملی طور پر ان پابندیوں کو نبھانا عملی طور پر بہت مشکل ہے اس لئے ان فقہہ کا مذہب بھی درست ہے جنہوں نے ان فسادات کی بیس پر پابندی لگائی ہے البتہ میری ایک ناقص رائے ہے کوئی فتوہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو فساد پھیلا ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو خواتین شاعر اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اگر اس زمانے میں خواتین کے لیے عید گاہ میں الگ سے کوئی انتظام کر دیا جائے بلکل تمبو لگا کے پردے کی پابندی کے ساتھ تو میرا خیال ہے اس کی اجازت اس زمانے میں دینی چاہیے کیونکہ شاعر اسلام سے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے بلکل مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے ٹی وی نے جو ہے نا گھروں میں گھس کے بہت بہت خراب کر دیا ہے تو ان کو بھی وہی حکمت جو نبی کے دور میں تھی کہ عورتیں مسجد میں آئیں یا ان عید گاہ میں شریک ہوں تو ایک مسلمانوں کا مجمع دیکھیں گی ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں مسلمان ہیں اور اس چیز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں تو یہ احساس جو ہے نا ان کو دین پر قائم رکھنے میں بہت مدد دیتا ہے تو یہ ایک رائے ہے اس میں بہرحال کوئی فتوہ نہیں دے رہا میں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے